اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ ادلہ کے بضل و کرم و رحمت کے ساتھ آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے ٹیل سریعہ سے ہوں گے میں ہوں دانیال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دانی بیل سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک کریں میرے چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ شیئر کریں بہترین دعا اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جو بے ولاد ہیں انہیں نیک نارینہ اولادتا فرمائے اور جو بیمار ہیں انہیں شفا ہوتا ہوں تو اندرستیتا فرمائیں آمین سم آمین اسی بات کے ساتھ آج کا بھی لائک لگتے ہیں سٹارٹ گیٹ میں نے کھول دیا ہے اب میری تیاری ہے رگوے پہ جانے کے لیے لیکن آج دھوپ نکلی بھی ہے آج دھوپ بھی نکلی بھی ہے اور ہرکی الکی چلو جی یہ تو گرم ہوگی ہے بلیو نشان اس کا ختم ہوگی ہے اللہ 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 میں اپنے فرم پر پہنچ گئے ہوں اور آج اس کو پھینس کو جو ہے میں نے لگا موسیقی 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 بھینس کو نرلا کے جو ہے میں باگ گیا ہوں چار بھائی کبر بیٹھا ہوں کیونکہ جب میں آرہ تھا فارم پر تو رستے میں میں نے دیکھا ہے کافی ساری بھینسیں جو ہے نہر کے کنارے جو ہے نہر کے اندر بیٹھیں تھیں اور ایک دو مندے کو بھی دیکھا ہے وہ اپنی بھینسوں کو جو ہے نرلا رہے تھے تو پھر میرا بھی دل ہوا ہے کہ بھی آج جو ہے نہر بھینس کو نرلاتا ہوں ایسے بھی آئے ہوں تو اس وقت یہ بولنا شروع ہوگی ہے من کی شاید کوئی مسئلہ ہوگا اس لئے پھر موٹر چلائی ہے اور بھینس کو نرلائے لے پھر میں مرگ ہے بالکلیے کے لئے پھر کے لئے پھر میں جاند ہے چہرے اس کے اوپر نشان ہے پنجوں کے بگایا یہ تین پٹھیاں کڑی ہیں اور یہ ٹیپر پہ ماشاءاللہ سے ہنڈے دیکھیں کل ماشاءاللہ دو تھے آج آٹھ ہنڈے ہیں ماشاءاللہ ہماری گندم کٹیجری ہے ٹھیک ہے جی ٹیکٹر کے ساتھ پیپر لگ رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اور مہاں گا فیاس وہ بھی کڑا ہے یہ کڑیج گی ہے یہ اکیلا آیا ہے اور اس کی لیبر ساتھ نہیں ہے یہ فیاض نے پھر اسے منع کر دیا ہے آج جیڈے دھائی گی ہے وہ تو واتن یہ اکیلا آنے کے لیبر ساتھ بھی گھٹا نہیں کیا وہ ساتھ بھی گھٹا نہیں کیا یہ اکیلا آنے کے لیبر ساتھ تکریں گا یہ ہے یہ ہے کیونکہ گرمی جھٹکا لگے زالہ باری جڑی جڑی ہے یہ باری جڑی ہے ماشاءاللہ یہ کیا ہے یہ سیٹ میں مکائی ہوئی ہے یہ کیا ہے یہی ضرورت ہے یہ جگہ دیکھنا ہے یہ گھڑی پچھا گھڑی میں کئی چھوٹی ہے کئی بڑی ہے کئی چھوٹی ہے کئی بڑی ہے یہ بیچ میں دوبارہ چھوٹی ہے پیر بڑی ہے میں دیکھو اگر یہ کڑک کا پاملی ہے جی میں دیکھو آکھا ہمیوں کا پاملی ہے جی یہ گندم ہر نکرہ دے اٹھے جیڑی پاک کپی بھی ہیں یہ گندم یہ گندم ٹریکٹر کو واپس بیج دیا فیاز میں اور اس کا فون آیا ہے فون پر بات کر رہا ہے وہ نراض ہو رہا ہے کیونکہ جو گندم گری ہوئی تھی اس کے اوپر ٹریکٹر کا ٹیر آ رہا تھا پہلے ہی عوصت جو ہے وہ کم گندم کی عوصت پہلے بھی کم آ رہی ہے اور کیونکہ جو ہوایں اور جو زالہ باری کی ہوایں جو چلیں تھیں اس تے فصل کو جو ہے وہ نقصان ہوا تھا کیونکہ کھڑی گندم جو ہے نا کوئی لیٹ گئی ہے کوئی کیسے کیا کیا حصہ آگر پھر اب ٹریکٹر والا ہے بغیر لیبر گئے نا تو ریپر کے ساتھ تو یہ ہے نا جو کھڑی ہے وہ کٹ کے وہ پھینکتے جاتے ہیں سیٹ پہ لیبر جو ہے وہ پھر اٹھاتی رہتی ہے سیٹ کرتی رہتی ہے پہلے آلڑی گندم جو ہے وہ گری ہوئی ہے اس کے اوپر ٹریکٹر کے ٹیر آ رہے ہیں وہ جو دانا ہے وہ ضیع ہو رہا ہے اس لئے سے منا کیا اور واپس بھائیتی ہے بکاڑ چھوڑے میں میں ہون آیا ہی تھا بعد ہی مکب ہے میں یہاں پہ کپا آگا تھا فیاض اب جا رہا ہے یہاں سامنے بھی ٹریشر لگی بھی ہے پابند کرنے جا رہا ہے کہ وہ کام پینل کیا ہے انہوں نے تو یہ پھر ہاتھ سے کٹوائے گا انہیں پابند کرنے جا رہا ہے یہ نہ ہو کہ وہ پھر یہاں سے فری ہو کر کسی اور جگہ پر چلے جائیں اس لئے ریپ پر لگوائی ہے لیکن ریپ پر والا جو رہا ہے وہ نقصان کر رہا تھا اس وجہ سے اس نے رکوا دی ہے اب وہ لوگوں کو سامنے جو لیبر ہے اس کو پابند کرنے کیلئے جا رہا ہے میرا دور فیانا لوگ یہ ہے یہ ہے فارم کی صورت حال بینز کو دیکھیں آپ اس نے ہلا ہے آپ یہ سکون سے لیٹ کی ہے آگے ہمارا چھوٹا مال کڑا میں ویسے ان کی ویڈیو بنانے آئے ہوں لیکن یہ انہیں دو تین دن جو ہے وہ دیتا رہ گئی ہوں سبزی بغیرہ اور پھال بغیرہ کے چھلکے بغیرہ سوری تو یہ اب اس لئے رسے جو ہیں نا کچھ با رہے ہیں لیکن میرے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں تو ہو ہو بس ان کے اوپر ہاتھ ہی بیار لگتے ہیں کسی کے ساتھ گزارہ کرو یہ شیطان ہے اس کی وجہ سے باندھ آگے یہ اس کو باندھ آگے یہ باندھر اُلٹا دیتا ہے ہم ہر لیے مال کو تو ہر لیے مال کو دودھ بھی پمیش ہو گیا وہ میں نے اپنے دودھ کے ڈپوں میں ڈال دیا تو اب چلتے ہیں گھر مسات بھی آیا ہوئے پانچ دس پینٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد بیٹھ چلتے ہیں یہ پنجرہ آیا ہوئے یہ بنوایا ہے یہ مرکی میں اٹھی ہنڈوں کے اوپر جب ان کے بچے نکلیں گے تو اس کے اندر رکھیں گے پاندرہ سے بیٹھ زن اس کے اندر پھر آئیں گے پھر انہیں باہر کھول دیں گے دودھ کی پمیش کروا لیا ہے اب روان گیا ہے گھر کی طرف تو پھر خیر سے یہاں سے روان ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ گھر پہنچ گیا ہوں خیم اور اچھے کا اور ریس کرتے ہیں پھر اس کے بعد افتاری کا سامان چلنے کے لیتے ہیں بزار سے افتاری کے لیے جو سامان وغیرہ تھا وہ ملے ہیں اب نے کیا وہاں تھا پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک ویڈیو میں بنائی تھی پھوٹے کی نا دوستوں زہر دیا گیا تھا وہ بیچاری اپس کمزور ہوئی دیا ہے تو اس کو میں روٹے جالنے کیا تھا میں گھر کے باہر نکل کروں گا ہوں ایک بہت اکانی بارش ہے آ رہی ہے اور اوپر جو ہے بزلیں چمک رہی ہے اللہ تعالی رحمت فرمائے تو کسیمہ بہت اکسانی ہے اللہ تعالی اپنی رحمت کی بارش اکتا فرمائے آمین شما آمین شما آمین شما یہ حالات ہے باہر کے یہ پانی آ رہا ہے اوپر بجلی چمک رہی ہے اسپار 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 اور اس پر میں باہر کھڑا ہوں کر کے تو ابھی تھوٹے دیر پہلے ہی آئے ہوں تو میں نے کہا چلو روڈ کی صورتحال جو ہے نو دیکھنا ہے میں تر دیر پہلے ہی گھا رہے ہوں تو آج ہوا بھی بہت زیادہ تھی اور پھر ما شا اللہ سے مغرب کے بعد بارش کا موسم ایسا موسم بنا ہے ایسا موسم بنا ہے کہ بارش یہ آئی ہے پہر سے وہ سڑکوں پہ گلیوں میں جگہ جگہ پر پانی تھا تو پہر اس صورتحال میں تو گیم بھونی سکتی تو یہیں بیل آگ کر کرتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میرے جانب کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لوگوں میں یاد رکھئے گا دنیاالتان کو ملتے ہیں ایسا فیڈیو میں تب تک کے لئے اللہ آپ پیس